بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ صبحوں لیسن کے دو جبے اور ایک چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بلکل نارمل رہتا ہے جب آٹا گوندھیں تو نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندھیں اس طرح روٹی نرم ہوگی اور پھول بھی جائے گی کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر تھنڈی جگہ پر رکھیں اگر پھل بغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی اگر ہونٹوں پر سیاہی یا پلاہٹ آ گئی ہو تو لیمون اور گلیسرین کا استعمال کریں آہستہ آہستہ پلاہٹ دور ہو جائے گی اگر کسی کپڑے پر نیل پالش کا داغ لگ جائے تو اسے پہلے نیل پالش ریموور سے مٹائیں اسی جگہ پر میٹھا سر تھوڑی دیر رکھ دیں پھر اسے ساف پانی سے دھولیں اس طرح نیل پالش کا داغ ختم ہو جائے گا پیاز کاٹنے سے پہلے اگر انہیں کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا جائے تو پیازوں کی کروہٹ ختم ہو جاتی ہے جس سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے نارنگی یا سنگترے کے چھلکے خوشک کریں اور کسی برتن میں اسے رکھ کر جلائیں برتن کو پورے گھر میں گھمائیں نہ صرف مچھر بھاگ جائیں گے بلکہ آپ کا گھر بھی خوشکوں سے مہک اٹھے گا کورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو تو آدھا چائے کا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں چند سیکنڈز کے اندر تیل یا گھی اوپر کو آ جائے گا سخت گوشت جلدی گلانا چاہتے ہیں تو گوشت میں تھوڑا سا گھر ڈال دیں شلجم اگر کھا رہے ہیں تو پکاتے وقت تھوڑی سی چینی ڈال دیں جس سے شلجم میتھے ہو جائیں گے اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا گوشت کا روز نرم اور خستہ بنانے کے لئے آپ اس پر زیتون کا تیل اور نمک مل دیا کریں گوبی پکاتے وقت اگر اس میں تھوڑا سا لیمو کا ارک ڈال دیں تو گوبی کی جو مخصوص بھو ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی سبزیاں جب بھی اُبالنا ہوں تو پہلے پانی اُبالیں اور پھر اس کے بعد اُبلتے پانی میں سبزیاں ڈالیں تھنڈے پانی میں سبزیاں کبھی بھی مت ڈالیں ورنہ ان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے کپڑے جب بھی رکھیں دھو کر دھوپ لگا کر خوشک کر گئے رکھیں نمی والے کپڑے کبھی بھی مت رکھیں ورنہ وہ جلدی خراب ہو جاتے ہیں وہ صندوق جس میں آپ نے کپڑے رکھنے ہیں وہ اگر پرانا ہے تو اس میں آگ کا دھوان دیں تاکہ جرہ سی مر جائیں کپڑے صندوق میں رکھ رہی ہیں سنبھالنے کے لئے یعنی سیزن چینج ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے تو فنائل کی گولیاں ساتھ ضرور رکھیں تاکہ ٹڈیوں اور کیڑے مکوڑوں سے کپڑے بچے رہیں کپڑے کی عمر میں اضافہ کرنے کے لئے اسے سر سے دھویں سابون کپڑوں کی عمر کو گھٹا دیتا ہے سر کی جویں مارنے کے لئے سرسوں کے تیل میں کافور ڈال کر سر میں لگائیں جووں کا خاتمہ ہو جائے گا باورچی ہانے کی نالیوں میں گھی یا چکنائی جم جائیں تو اس کو دور کرنے کے لئے ایک مٹھی کپڑے دھونے کا سوڈا اور اس کے اوپر آدھی پیاری سرکار ڈال کر پانچ منٹ بعد ایک پیاری گرم پانی کی گھرا دیں گرم پانی سے تمام چکنائی بہن کے نکل جائے گی سنگ کی نالیوں میں اگر کیڑے یا لال بیک وغیرہ آ جائیں تو نالی میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈالیں کیڑے مکوڑے سب بھاگ جائیں گے پانی پینے سے پھیپڑوں اور جوڑوں میں درد ہوتا ہے بکرے کا گوشت کھاؤ جوانی برقرار رہے گی پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے طاقت آتی ہے مرگی کے انڈے کو گرم دودھ میں کچھا ڈال کر پینے سے بدن میں طاقت آتی ہے ادرک کے ابلے پانی سے چہرے پر بھاپ لو چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے ہڈیوں سے درد نہ جا رہا ہو تو دودھ کے ساتھ اجوائن کھاؤ فوری آرام مل جائے گا مولی کھانے سے قبض جلد ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ مولی کبض کشا ہے اگر خون کی صفائی چاہتے ہیں تو کھانے میں ادرک کا استعمال کیا کریں قوت باہ میں اضافے کے لیے بتخ کے انڈے نہایت مفید ہیں پودینہ کھانے سے بھوک بڑھتی ہے اگر آپ اپنے دماغ کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو نین ضرور پوری کر لیا کریں ہارش میں پیاز کا رس مل دو آرام آ جائے گا اگر پیٹ میں مڑوڑ اٹھنے لگیں ایک چٹکی کالا نمک ادرک پر لگا کر چاٹنے سے پیٹ کے درد میں آفاقہ ہو جاتا ہے دھنیاں دماغ اور دل کو طاقت پہنچ جاتا ہے کوئی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جائے وہ ماں جیسا پیار کبھی نہیں دے سکتا سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ آپ ذہین ہیں اگر کھانا کھانے کے بعد سستی محسوس ہونے لگتی ہے تو دو خجورے کھا لیا کریں جو عورتیں کھڑی ہو کر کنگی کرتی ہیں وہ جلدی بوڑی ہو جاتی ہیں کیونکہ اس سے سیدھا دماغ پر اثر پڑتا ہے چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور شیطانی خیال زیادہ آتے ہیں نہانے کے فوری بات دھوپ میں نہیں بیٹھنا چاہیے اس سے بدن پر باریک باریک دانیں نکل آ جاتے ہیں رات کو سوتے وقت تانگ کپڑے پہن کر سونے سے قبض اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے زیتون کے تیل سے بدن کی مالش کرنی چاہیے اس سے جسم کو طاقت ملتی ہے موہ کی بدبو غائب کرنے کے لیے دن میں تین بار سونک شبا کر کھا لیا کریں کیلے اور انگور ایک ساتھ کھانے سے کبھی بھی پیچس نہیں لگتے گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آ جاتی ہے لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینکیں آنا بند ہو جاتی ہیں انگور کھانے سے کھانسی فوراں رک جاتی ہے چہرے کا رنگ دودھ جیسا سفید کرنے کے لیے بیسن اور حلدی کو مکس کر کے لگایا کرو روزانہ ایک کھیرہ لازمی کھاؤ اس سے آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں رہے گی تیل میں انڈا ڈال کر دہی کے ساتھ بالوں میں لگا لو بال بہت جد لمبے اور گھنے ہو جائیں گے صبح جلدی جاگنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے نہار مو کھیرہ کھانے سے رنگ نکھر جاتا ہے انار کا استعمال کرنے سے گال سرخ اور موٹے ہو جاتے ہیں گھٹنوں پر نیم گرم زیتون کا استعمال کرنے سے گھٹنے مضبوط رہتے ہیں زیادہ کھانا کھانے والا بندہ بیماری کا منتظر رہے بکرے کے دل کو پکا کر کھا لیا کریں آپ پر جوانی تعدیر قائم رہے گی پاؤں کی چھوٹی انگلی پر تیل کا مساج کرنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اگر آپ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں اور جلدی بوڑا نہیں ہونا چاہتے تو چنے کی دال میں سونف ملا کر کھا لیا کریں دودھ پینے کے بعد ایک گھونٹ پانی پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے دہی کو بادام کے ساتھ کھانے سے طاقت ملتی ہے سبز چائے میں لہسن ڈال کر پینے سے بدن کے ہر حصے میں روزانہ ایک گاجر کھانے سے ایک گلاس خون بن جاتا ہے کالے زیرے کو موہ میں رکھنے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جو بندہ چراغ کو پھونک سے بجھا دیتا ہے وہ دماغ کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے حاملہ ہونے کے لیے جمع کے بعد دائیں جانب لیٹا کریں نہار موہ جو تھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خدشہ رہتا ہے روٹی پر پنیر چھڑکنے سے روٹی سارا دن نرم رہتی ہے تو رئی کا سالن کھانے سے بخار جلدی اتر جاتا ہے دودھ کو گرم پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں دودھ میں زیرہ ڈال کر پینے سے پیٹ باہر کو نہیں آتا نہاتے ہوئے اگر کان میں پانی چلا جائے جس کان میں پانی گیا ہو اسے زمین کی طرف جھکائے رکھیں کان سے پانی نکل جائے گا ناشتے کے بعد تین خوشک انجیر کھانے سے لیکوریا کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے شہد کا بریسٹ پر مساج کرنے سے بریسٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے بیسن کو پانی میں گول کر چہرے پر لگا لیں کچھ دیر بعد ہاتھوں سے بالوں کی الٹی جانب رکڑیں اور اتار لیں چہرے کے فالتو بال اتر جائیں گے اگر آپ کے سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے بال دھولیں اس سے بال جھڑنا بند ہو جائیں گے جو شخص بہت زیادہ کمزور ہو جائے اس کو گوشت دودھ میں پکا کر کھلا دو طاقت جلد بڑھ جائے گی پانی پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو کیونکہ اس سے میدے میں درد رہتا ہے جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ دودھ میں شہد ڈال کر پیا کریں اخروٹ کھاتے رہنے سے پھل بہنی کے داغ تبے ٹھیک ہو جاتے ہیں شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا موجود ہے گاجر کو ناشتے کے ایک گھنٹے بعد کھانے سے جلد پر خوشکی نہیں رہتی اور پھٹے جلد بھی ساف ہو جاتی ہے چوکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہو جاتا ہے چوکلیٹ دل کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے زکام سے ناک بند ہو گیا ہو تو اجوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگ لو ناک کھل جائے گا صبح کو دہی کھانے سے یاد آشت اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا مزید گھریلو ٹپس کے لیے ہوم ٹپس کے لیے اردو ٹوٹکوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ